اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چائنل سبسکرائب کیجئے کوکویت ناظرین اکبر کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی ویلیٹس ویڈیو آپ سے مس نہ ہو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شامی کباب بنانے کے ریسپی سیار کروں گی جو کہ بہت ہی آسان اور ڈیلیسس ریسپی ہے اس ریسپی کو آپ رمضان کے مہینے میں ایزلی اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی پان سو گرام کوٹا ہوا چکل لیں گے اسے اچھے سے واش کر لیں گے ایک لیمن لیں گے باریک کٹا ہوا گرین چیلی وائلڈ کیا ہوا چنہ کا دال جنجر گارلک پیسٹ باریک کٹا ہوا کورینڈر لیفز فرائی کیا ہوا انیان باریک کٹا ہوا انیان اور ساتھ میں ایک انڈا لیں گے پورڈر مسالوں میں میں نے یہاں پہ لیا ہے ریڈ چلی پورڈر سالٹ کالی مرش کا پورڈر گرم مسالہ بلیک سالٹ جیرہ پورڈر ریڈ چلی پورڈر اینڈ ڈرمریک اور ساتھ میں اوائل لیں گے چکن کے اندر ایڈ کریں گے بوائل کیا ہوا چنہ کا دال جنجر گارلک پیسٹ چاپٹ کیا ہوا کورینڈر لیفز چاپٹ کیا ہوا انیان چاپٹ کیا ہوا گرین چلی لیمن کو نیچور کر اس کے اندر ایڈ کریں گے فرائیڈ انیان کو ایڈ کریں گے سارے پورڈر مسالوں کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور انڈا کو توڑ کر اس کے اندر ڈال دیں گے پھر ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اپنے ہاتھوں پر تیل کو اپلائی کریں گے اور اس میں سے کچھ پورشن اٹھائیں گے اسے ٹکی کا شیپ دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اسے راؤنڈ شیپ دیا ہے آپ اپنے چوائس کے ایک آڈنگ اس کا شیپ رکھ سکتے ہیں اسی پروسیس کے ثروح ہم اپنے سارے کٹلیٹس کو ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں کٹلیٹس کو میں نے راؤنڈ شیپ میں ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کرنے کے لئے ہمیں ایک انڈا اور فریز بریڈ کرمز کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ہمیں ایک کٹلیٹس کو اٹھائیں گے اور انڈی کے اندر ڈیپ کریں گے پھر بریڈ کرمز میں کوٹنگ کریں گے اس پروسیس کو آپ اس کیپ نہ کریں کیونکہ اس پروسیس کے ثروح ہمارا کٹلیٹس فرائی ہونے کے بعد بہت کرسپی اور ٹیسٹی ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم اپنے سارے کٹلیٹس کو کوٹنگ کر لیں گے ہماری کٹلیٹس فرائی ہونے کے لئے تیار ہے سب سے پہلے ہمیں ایک پین لیں گے اس کے اندر اوئل کو ٹرانسفر کریں گے جب ہمارا اوئل گرم ہو جائے گا تب ہم اپنے کٹلیٹس کو اس کے اندر ڈال کر 8 سے 10 مرد تک لوٹو میڈیم فلیم پر کوک کریں گے چار منٹ کے بعد ہم اس کے سائٹ کو چینج کریں گے اسی پروسس کے تھروں ہم اپنے سارے کٹلیٹس کو فرائی کر کے ریڈی کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کٹلیٹس فرائی ہو کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سرف کریں گے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ